میاں محمد شہباز شریف صاحب کے 174 وٹس تھے مقدوم شاہ محمود قریشی صاحب کو کوئی وٹ نہیں پول ہوا میاں محمد شہباز شریف صاحب is declared to have been elected as the prime minister of the Islamic Republic of Pakistan میاں محمد شہباز شریف صاحب to please take the seat of the prime minister of the Islamic Republic of Pakistan شہباز شریف وزیراعظم پاکستان منتخب ہو گئے متحدہ اپوزیشن کے امیدوار شہباز شریف کو 174 وٹ ملے تحریک انصاف نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا پینل آف چین نے نتیجے کا اعلان کیا تو ایوان میں نعرے لگنا شروع ہو گئے شہباز شریف نے بلاول بھٹو آسف زرداری اور دیگر اتحادیوں کی نشستوں پر جا کر ان کا شکریہ ادا کیا شہباز پاکستان کے 23 وزیراعظم منتخب ہوئے ہیں ان کی تقریب حل برداری آج راتی ہوگی شہباز شریف نے وزیراعظم کی نشست سنبھال لی پھر زرداری اور بلاول بھٹو نے وزیراعظم کی نشست پر جا کر شہباز شریف کو مبارک بات دی اور خود بھی حکومتی بنچس پر بیٹھ گئے ایوان میں وزیراعظم کے انتخاب کی کاروائی کے لیے مریم نواز اور حمزہ شہباز بھی مہمانوں کی گیلری میں موجود ہمیں اس میں قطعا دیر نہیں کرنی چاہیے تاکہ پوری قوم کو پتہ چلے پارلیمان کی جو سیکیورٹی کمیٹی ہے ان کیمرہ اس کے اوپر کمیٹی کے آنویل میمبرز کو پوری بریفنگ دی جائے اگر ایک رتی برابر خدا نہ خواستہ آ جائے کہ ہم کسی بیرونی سازش کا شکار ہوئے خدا نہ خواستہ ایک دھیلے کی ہماری انوالونٹ ثابت ہو جائے تو میں یہاں پر اس خدا بزرگ و برطر کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ میں ایک سیکنڈ میں وزارت عظمہ سے استیفہ دے کے گھر چلا جاؤں گا وزیراعظم شہباز صریف نے کہا کہ پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کمیٹی میں خط پر ان کیمرہ بریفنگ دی جائے گی اجلاس میں مسلح آج کے سربراہان ڈی جی آئی سائے خط لکھنے والے سفیر اور عرقین پارلیمنٹ شریک ہوں گے اگر بیرونی سازت ثابت ہوئی تو استیفہ دے کر گھر چلے جائیں گے انہوں نے کہا کہ نہ وہ خط دیکھا ہے نہ ہی انہیں یہ خط دکھایا گیا خط کے حوالے سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا چاہیے ایوان کے عرقین جاننا چاہتے ہیں کہ اس خط کی حقیقت کیا ہے نہ کوئی غدار ہے نہ کوئی غدار تھا معیشت کو آگے بڑھانا تو ڈیڈ لوگ سے نہیں ڈائی لوگ سے بڑھانا ہوگا تقسیم نہیں تفہیم سے کام لینا ہوگا تبدیلی باتوں سے نہیں آتی باتوں سے تبدیلی آنا ہوتی تو ترقی آفتہ قوم بن جاتے ملک کی ڈوبتی کشتی کو دریا پار لگانا ہے تو کوئی نسخہ کارگر نہیں ہو سکتا سوائے اتحاد 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 صورتحال بہت خراب ہے مالک نے چاہا تو صورتحال بد لے گی عمران نیازی کی حکومت کے پونے چار سال میں بیس ہزار عرب روپے کے کرزے لیے گئے تحریک انصاف کا قومی اسمبلی سے مصطافی ہونے کا اعلان وزارت عزمہ کی الیکشن کا بائیکار ڈیپٹی سپیکر کاسم سوری نے ایجنڈا کی خلاف برزی کر کے شاہ محمود کو تقریر کی اجازت دی تحریک انصاف اور نون لیگ کے عراقین کی ایک دوسرے کے خلاف نارے شاہ محمود نے کہا کہ ان کی جماعت قومی اسمبلی کی کاروائی کا حصہ بن کر ناجائز حکومت کو قانونی حیثیت نہیں دے سکتی شاہ محمود کی تقریر کے بعد ڈیپٹی سپیکر کاسم سوری کا بھی ایوان کی صدارت سے انکار سپیکر کی کرسی چھوڑ دی آیا صادق نے کرسی سنبھال کر وزارت عزمہ کے لیے ووٹنگ کروا دی رانوما تحریک انصاف فواد چوہدری کا شہباز شریف پر سکیروٹی ریسک ہونے کا الزام کہا غیر ملکی طاقتوں کی ایمان پر وزارت عزم بن رہے ہیں تحریک انصاف نے سارے عمل سے لا تعلق رہنے کے لیے استفاہ دیا ایک سو چھپیس عرقین کے استفاہ تحال سپیکر آفیس نہیں پہنچے ذرائع تحریک انصاف کے مطابق استفاہ چیف وحب آمی ڈوگر کے پاس ہیں سپیکر کو کب بھیجنے ابھی فیصلہ نہیں ہوا جو آدمی سولہ عرب روپے کا ایک کرپشن کا کیس آٹھ عرب روپے کا دوسرا کیس اس آدمی کو جو بھی سیلیکٹ کرتا ہے الیکٹ کرتا ہے پرائی بنیسٹر اس سے بڑی ملکی توہین نہیں ہو سکتا اس اسمبلی میں کسی صورت نہیں بیٹھیں گے کال رات سب کو سمجھ آگئی ہوگی کہ پی ٹی آئی کی طاقت کیا ہے تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی اجلاس میں عمران خان کا اظہار خیال قومی اسمبلی سے مصطفی ہونے کے فیصلے کی توسیق ذرائع کے مطابق پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بعد عرقین نے عمران خان کو استیفہ نہ دینے کا مشورہ بھی دیا کہا ایوان میں ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے میاں محمد نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب میں میں ماظرہ چاہتا ہوں شہباز صاحب نواز شریف صاحب دل میں اور دماغ میں بسے ہو گئے ہیں عزارت کے عزمہ کیلئے کامیاب امیدوار کا نام لیتے ہوئے پیرل آف چیئر آیاز صاحب نے شہباز شریف کی جگہ نواز شریف کا نام لیا پھر شہباز شریف سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ کیا کریں دل و دماغ میں نواز شریف کا نام بسا ہے یہ پاکستان میں انوکھی جمہوریت ہے کہ والد وزیر آزم اور بیٹا وزیر آلہ یہ جمہوریت کا ایک نیا روپ ہے آج کون نہیں جانتا کہ ملک کا جو منتقہ ہونے والا وزیرہ ہے وزیر آزم ہے اس نے لاہور میں اس کی پیشی تھی اور فرض جرم آئد اس پر ہونی تھی ہو سکتا ہے آپ وزارت عزمہ پر بیٹھ کر وہ کیسے استفن کر دے لیکن اگر ہو جاتا ہے تو پھر ایک چیز اور ثابت ہو جائے گی کہ خواست کے لیے ایک اور قانون ہے اور عوانت کے لیے ایک اور قانون ہے اگر بلاول نے شہباز شریف کی وزارت خارجہ قبول کی تو یہ پھٹو کا نوازہ اور بے نظیر کے بیٹے کو سجتی نہیں ہے انوکھی جمہوریت ہے باپ وزیر آزم بیٹا وزیر آلہ شاہ مہود گریشی نے قومی اسم دیجلاس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر تمز کے تیر چلا دیے کہا کون نہیں جانتا کہ آج کس کی پیشی تھی آج کس پر فرد جرم آئد ہونا تھا ہو سکتا ہے آپ کیسز کا خاتمہ کر کے وزارت عزمہ کی کرسی پر بیٹھ جائیں بلاول کے لیے کہا کہ اگر انہوں نے شہباز شریف بھی وزارت عزمہ قبول کی تو وزارت خارجہ بھٹو کے نواسے کو جچتی نہیں ایم کیو ایم کے لیے کہا کہ ایم کیو ایم آج ان کے ساتھ بیٹھ گئی جن کو چار سال کوستے رہے وزارتیں اور ترکیاتی افان اتحادیوں کے ساتھ رہ کر بھی حاصل کر سکتے تھے عام انتخابات کے لیے قومی صوبائی اسمیلیوں کے لیے ہلکہ بندیوں کے شیڈیول کا اعلان الیکشن کمیشن نے قرار دیا ہے کہ آج سے ملک بھر میں کہیں کوئی نیا انتظامی یونٹ نہیں بنایا جائے گا تمام صوبوں کے لیے ہلکہ بندی کمیٹیوں کی تشکیل سولہ اپریل دوہزار بائیس تک کر دی جائے گی الیکشن کمیشن کی چیف سیکیٹری صوبائی الیکشن کمیشنرز کو مطوبہ نقشوں اور دستاویدات کی فراہمی کی ہدا ہے گاونر خیبر پختونخواہ شاہ فرمان اپنے عہدے سے مصطافی ہو گئے ترجمان گاونر ہاؤس کی مطابق گاونر خیبر پختونخواہ نے اپنا استیفاہ صدر پاکستان ڈاکٹر آریف علوی کو بھیج دیا ہے گاونر سے نمران اسماعیل کہتے ہیں کہ جیسے ہی شہباز شریف حلف اٹھائیں گے وہ بھی استیفاہ دے دیں گے نہیں چاہتے کہ ایک لمحے کے لئے بھی شہباز شریف اس سر کہنا پڑے استیفاہ لکھ کر رکھ لیا ہے سامان کی پاکنگ بھی شروع کر دی ہے ایک دو دن میں گاونر ہاؤس سے شفٹ ہو جائیں گے